اسلامباد کی عدالت میں پی ٹی آئی رحمہ شہریار آفریدی کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا شہریار آفریدی روسترم پر آ کر جذباتی ہو گئے کہا ان کا بھائی فوت ہوا جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا کیا احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا میڈیا سے گفتوم میں ان کا کہنا تھا کہ رانہ سناؤلہ کو انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا تھا اے این ایف نے انٹیلیجنس ریپورٹس کی بنیاد پر رانہ سناؤلہ کو گرفتان کیا کرپشن کے الزمات پر پرویز الہی کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی محتل محمد خان بھٹی کو انٹی کرپشن سٹیبلشمنٹ کی سفارش پر محتل کیا گیا محمد خان بھٹی اس وقت انٹی کرپشن کی حراست میں ہے پنجاب اسملی کے ڈی جی پارلیمانی افیرز رائے ممتاز بابر بھی بڑھ طرف رائے ممتاز بابر کو پرویز الہی کے دور میں ڈی جی پارلیمانی افیرز مقرر کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں ٹیل پی رہنما نے کہا کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر حکومت کے شکر گزار ہیں وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ٹیل پی کے جائز مطالبات پر پیش رفت کی اقین دھیانی کروائی وزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ٹیل پی اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں سوات میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے سابق رہنوما پی ٹی آئی ڈاکٹر حیدر علی خان کا بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے اور لاہور میں سادہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی عوام کا دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ سوہ گرام وزن کی روٹی کی قیمت پانچ روپے کمی کے بعد پندرہ روپے اور سادہ نان کی قیمت تیس سے کم ہو کر پچس روپے پر آ گئی روگنی نان تیس روپے کمی کے بعد ستر سے چالیس روپے کا ہو گیا نان روٹی کی قیمت گندم کے فیمن نرخ میں ایک ہزار روپے کی کمی کے بعد کی گئی فیمن گندم پہلے چبون سو روپے میں دستیاب تھی جو اب چب والیس سو روپے من مل رہی